ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آئی کیو وان ٹوانٹی پلس تو فرنڈس میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو فرنڈس اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے یہاں پہ لے کے آیا ہوں جو ہسٹری ہے ہسٹری کا یہ سب سے پہلی ویڈیو ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو پوری کی پوری انڈین ہسٹری جو ہے وہ کور کرانے جا رہا ہوں تو یہ ہسٹری کا فرسٹ ویڈیو ہے فرنڈس اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہسٹری کیا ہے اور ہسٹری کتنے قسم کی ہسٹری ہوتی ہے اس کے بعد جو سورسز ہیں ہسٹری کے یہ کہاں سے آتے ہیں کس طرح سے ہم ہسٹری کو یہاں پہ لکھتے ہیں کہاں سے سورسز کو ہم اگٹھا کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو فرنڈس یہ یہ یہاں پہ ہے انشن ہسٹری سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کیا ہے تو فرنس یہاں پہ ہسٹری کیا ہسٹری گریک بورٹ سے نکلا ہسٹوریا جس کا مطلب ہے انکواری نالج ایک ایک وائبہ انویسٹیگیشن جو انویسٹیگیشن سے جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں انویسٹیگیشن سے جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں اسی کو ہسٹری کہتے ہیں ہسٹری ایک ایمریلا ٹرم ٹھیک ہے یہاں پہ ہسٹری ایک ایمریلا ٹرم ہے یہ بہت ہی واسٹ ٹرم ہے ہسٹری ایمریلا ٹرم ٹھیک ہے تو ہسٹری جہاں پہ ہسٹری یہاں پہ ہسٹری ایمریلا ٹرم ہے تو فرنس یہ یہاں پہ پاسٹ کے ریلیٹڈ ہے جو بھی ہم پاسٹ میں کرتے ہیں جو ڈسکور کرتے ہیں کولیکشن کرتے ہیں پھر اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اس کی انٹرپارٹیشن کرتے ہیں انفرمیشن کو تو اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے ہسٹری جو ہم سمپلی میں ہسٹری کہیں گے کہ ہسٹری is the study of پاسٹ ٹھیک ہے سو یہاں پہ type of history کو ہم دیکھیں گے کیا کتنی قسم کی type ہے تو جیسا کہ ہم نے history دیکھا history ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہے prehistory پروٹو history اور اس کے پاس history جو divide ہے یہ تین پیرڈ میں یہاں پہ divide کی گئی ہے سب سے پہلے یہ ہے prehistory اس پیرڈ کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ writing کی invention وغیرہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ پھر اس کو یہاں پہ اس کے sources جو ہی یہ کہاں سے collect کی جاتے ہیں تو یہاں پہ جو historical remains ہوتا ہے اسی کے through یہاں پہ ہم یہاں پہ اس کو construct کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس پہلے لیتھک ہے پھر اس کے بعد میزو لیتھک اور نیو لیتھک یہ جو تین پیرڈ آئیں گے یہاں پہ آئیں گے یہ prehistory کیونکہ یہاں پہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی written record نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم جو history یہاں پہ construct کرتے ہیں وہ on the basis of evidence یہاں پہ جو ہم archaeological sources ہمیں ملتے ہیں اسی کے through ہم history کو construct کرتے ہیں ٹھیک ہے دن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں proto history یہاں پہ وہ period ہے history جہاں پہ writing کی invention تو ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس وہ writing ایسی ہے کہ ہم اس کو ابھی تک read نہیں کر پائے ہیں تو یہ یہاں پہ چال کو لے تھے اور یہاں پہ harpen civilization کی جو یہاں پہ harpen civilization آتی ہے تو اسی پیرڈ میں آتی ہے proto history میں دن اس کے بعد ہم دیکھیں گے history history ایک وہ period ہے یہ وہ period history کے اندر یہ وہ time ہے جہاں پہ writing کی invention ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمیں literary sources بہت سے ملتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں history ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہم ایک بے ایک کر کے جیسے prehistory events that occur before the invention of writing writing کے invention سے پہلے جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ڈھیک are considered prehistory اس کو prehistory considered کیا جاتا ہے prehistory is represented تو یہاں پہ تین جو ہیں پہلی لیتھک ہے میسویل لیتھک ہے اندین اس کے بعد نیو لیتھک ہے تو یہ یہ جو تین periods ہیں ٹھیک ہے یہ آئیں گے یہاں پہ کس میں prehistory میں کیوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی written record ان کے اس history کے related ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو جو categories میں رکھا گیا ہے وہ prehistory کے categories میں رکھا گیا تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس سامنے ہے archaeological sources پہ یہ history بناتی ہے جیسے کہ یہ یہاں پہ سٹون آپ کے سامنے ہے یہ archaeological sources تو سٹون کے یہاں پہ tools use ہوتے تھے لیکن writing invention وغیرہ نہیں تھی written record ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک inscription وغیرہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا ٹھیک اس کے بعد ہے proto history it referred to the period between prehistory and history تو یہ وہ period ہے یہاں پہ جیسا کہ دیکھے جائے یہاں پہ اگر یہ history ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ middle میں آئے گا proto history تو یہ history ٹھیک ہے یہ ایک middle main کا کام ہے history کے بیج میں یہ ایک middle main ہے ٹھیک یہاں پہ آئے گی یہ proto history یہ وہ period ہے جہاں پہ proto history یہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہے تو during which a culture art organization had not developed yet but it has mentioned in the written record تو یہاں پہ ہمارے پاس written record تو ہیں contemporary written civilization تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس written record ہے لیکن ہم اس کو read نہیں کر پائے آج تک بھی ٹھیک for example the scripts of the harpen civilization remain undis disappeared یہاں پہ ابھی تک ہم ان کو نہیں پڑ پائے ہیں ٹھیک ہے جو harpen civilization کے scripts یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں تو اس کو ابھی تک ہم نہیں پڑ پائے اس لئے ہم اس کو proto history میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلہ دیکھتے ہیں ہم history history study of the past after the inventions of writings and study of literate literate societies based on the written record and archaeological sources تو یہاں پہ اس دور میں ہمیں دونوں written record as well as archaeological sources ہمارے پاس ہوتے ہیں اس history میں ٹھیک ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ construction یہ ہم sources of history دیکھیں گے یہ بہت ہی important topic ہے کوئی بھی exam اٹھالو آپ چاہے jkssb کو چاہے کہیں پہ بھی ہو کوئی بھی government exam آپ کا ہو اس میں یہاں پہ آپ کو ایک سے دو questions پوچھے جاتے ہیں یہ جو ہوتا ہے sources of history تو یہاں پہ construction of ancient Indian history کو ہم کس طرح سے construction کرتے ہیں ٹھیک ہے reconstruction تو the sources which helped in reconstruction history are reconstructed جو ہم history کو لکھتے ہیں یہ کس طرح سے لکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں کیا دو طرح کے یہاں پہ ہمارے پاس sources ہوتے ہیں ایک تو یہاں پہ ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں non literary sources ٹھیک ہے non literary sources میں یہاں پہ non literary sources میں آئے گا جو جس کو ہم یہاں پہ جیسے کوئن وغیرہ آ گیا یہاں پہ archaeological کو ہم نے یہاں پہ excavate کیا تو یہ آئیں گے non literary sources ٹھیک ہے اس کے بعد literary sources آئیں گے which include religious literature skill or literature two kinds of literature دیر یہاں پہ ایک ہے skill or literature اور یہاں پہ دوسرا ہے religious literature تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے آگے تو آگے دیکھیں گے ہم یہاں پہ جیسے non literary sources میں کیا کیا آتا ہے کوئن سب سے پہلے کوئن انشنٹ یہاں پہ کوئن سے بھی history کا construct کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ انشنٹ انڈین currency was not issued in the form of paper but as a coin تو انشنٹ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو کوئن ہے یہاں پہ اس کا ایک بہت ہی aim role ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں paper currency وہاں پہ نہیں تھی تو یہاں پہ وہاں پہ وہ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کوئن کو ہی یہاں پہ کیا کرتے تھے use کرتے تھے کس کو as a currency یہاں پہ use کی جاتی تھی کوئنس ٹھیک یہاں پہ اگر ہم modern age میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی کوئنس کو use کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ انشنٹ انڈیا کے اندر بہت بہت large scale میں کوئنس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے the early coin is found in india contained only a few symbols یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو early coins ہیں وہاں پہ کچھ ہی few symbols ہمیں ملتے ہیں لیکن with the passage of time ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم کوئنس سے بہت ہی history ملتی ہے ہمیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے punch mark coins made of silver یہ جو punch mark coin ہے یہ made of silver اور copper اور silver کی بنی ہوئی but later coin جب ہم دیکھیں جو later period of ancient history میں ہم دیکھیں گے later coin mention the name of king تو وہاں پہ وہ kings کو mention کرتے تھے goddess کو mention کرتے تھے dates اس بھی mention کیا ہے کسی کوئن پہ تو the areas where they were found indicate the region of their circulation تو وہاں پہ circulation وہاں پہ اگر کوئن کسی ایریا میں ملتے ہیں تو وہاں پہ trades king gods dates تو یہ یہاں پہ important ہو جاتا ہے history کے اندر یہ coins وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں یہ history کو reconstruct کرنے میں بہت ہی important role play کرتی ہیں ٹھیک ہے this enabler to reconstruct the history of several ruling ڈائنسٹی تو یہاں پہ اس سے بہت ہی حلف ہوتی ہے کس کو history ٹھیک ہے history کو construct یہ جیسے یہاں پہ coins آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں پنچ مارک کوئن کی امیز ٹھیک اسپیشلی دیورنگ دے انڈو گریکس رول اگر ہم دیکھیں انڈو گریکس رول جو باہر سے یہاں پہ انڈیا کے اندر آتے ہیں انڈو یہاں پہ انڈو گریکس رول who come to india from the north afghanistan northern afghanistan سے یہاں پہ آتے ہیں رولد انڈیا 2nd and 1st century bc کوئنیز through the lights on economics جو کوئنیز وہاں پہ ہوتی ہیں یہ through کرتے ہیں light on economics economics like history of the different dynasty یہ دکھاتے ہیں and also provide input input on different parameter involved such as scripts arts religious of that time it also help in the understanding the progress made in term of metal metallurgy and science ٹھیک ہے and technology the study of coins is called numismatic تو یہاں پہ یہ question بہت ہی بار پوچھا گیا ہے جو کوئن کی study کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں numismatic تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کوئنیز جو help کرتے ہیں history اور reconstruct کرنے میں تو ہم دیکھتے ہیں during ڈو گریکس جو انڈو گریکس تھے وہ یہاں پہ first second اور first century bc کے راونڈ انڈیا کے اندر ہاتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ان وہ یہاں پہ large scale میں کوئنیز کو use کرتے ہیں تو کوئنیز سے ہمیں کیا ہوتا ہے یہ economic life ہی ہمیں دکھاتی ہے اس ٹائم کی تو یہاں پہ یہ ہمیں اور بھی different parameter دکھاتی ہے different dynastic ڈائنسٹی کی ٹھیک ہے scripts وہاں کا art کیسا تھا religious کیا تھا تو dates وہاں پہ منشن ہوتی ہیں کسی کسی کوئنیز پہ تو یہ ہمیں وہاں پہ جو metal تھا وہ کس طرح سے use ہوتا یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں کس سے ملتی ہیں کوئنیز سے ٹھیک ہے تو کوئنیز کا جو ہے بہت important role ہے کس میں history کو reconstruct کرنے میں ٹھیک ہے تو next ہم دیکھیں گے archaeological material remains جو رہے ہیں یہاں پہ جو archaeological material جو ہوتا ہے یہاں پہ اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے the science which deal with the digging of digging old mountains in systematic manners in systematic manners successful layers and unable to form an idea of material life of the peoples is called archaeology تو archaeology یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ archaeology جو بھی ہم یہاں پہ digging کرتے ہیں ٹھیک ہے جب کھوتے ہیں ہم زمین کو اندر تو اس میں یہاں پہ different kind of layers ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ یہاں پہ زمین اوپر سے لے کے نیچے تک ہے جب اس کی یہاں پہ خدای ہوگی اس طرح سے یہاں پہ اس کو بانٹا جائے گا یہ layers میں یہاں پہ different kind of layers یہاں پہ ملیں گی تو یہاں پہ اس کے اندر کچھ remains ملے گا الگ کچھ یہاں پہ ملے گا کچھ یہاں پہ کچھ یہاں پہ کچھ یہاں پہ کچھ یہاں پہ اور کچھ اوپر یہاں پہ ہمیں different kind of historical remains یہاں پہ یہ ہوتا ہے material جو remains ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ digging of the objects in a systematic manner اچھے طریقے سے ہم یہاں پہ layer wise یہاں پہ جب اس کی یہاں پہ excavation کرتے ہیں تو یہاں پہ material ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے material remains record as a result of excavation and exploration are subjected to the various kind of examinations these are تو یہاں پہ theirs date یہاں پہ کہ their dates are fixed according to یہاں پہ carbon یہاں پہ radio carbon dating کے through یہاں پہ جو date دی جاتی ہے جو بھی یہاں پہ old material ہمیں excavation سے ملتا ہے digging سے ملتا ہے تو اس کو جو date جید آتی ہے وہ ہے carbon یہاں پہ radio carbon dating carbon 14 بھی ایک method ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو یہاں پہ date دی جاتی ہے اس کے through ٹھیک for example یہاں پہ لکھا ہے کہ for یہاں پہ for example excavated sites belong to the harpen period help us to know about the life of the people who lived in that era تو یہاں پہ ہمیں اگر یہاں پہ ہم excavation کوئی کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ remain ملتا ہے تو اس کی یہاں پہ carbon dating ہوتی ہے اس کے بعد اس کو date دی جائے گی اگر وہ example کے طور پہ یہاں پہ وہ harpen site سے ہے تو ہمیں اس یہاں پہ اس کے life جہاں اگر poetry وغیرہ کچھ بھی ہمیں مل جاتا ہے تو وہاں کی life کے بارے میں ہمیں مل پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کیسے رہتے تھے یہاں پہ ان کی economic life یہاں پہ برتن کیسے یہ poetry وغیرہ کو کیسے use کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں archaeological remains یہاں پہ یہ poetry ملتی ہے جب بھی ہم digging کرتے ہیں کھوتے ہیں تو اس طرح اس kind کی poetry اور بھی بہت سے remains جو historical importance رکھتے ہیں وہ چیزیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاس historical sources میں آتا ہے یہاں پہ historical sources میں ہمیں یہ آتا ہے inscription the study of inscription of ancient inscription is called epigraphy اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے exam میں بہت سے examوں میں یہ بات پوچھی بھی جا چکی ہے ٹھیک ہے epigraphy اور یہاں پہ writing engraved on hard surface such as stone and metal like copper which usually record some achievements ideas royal orders and decision help in understanding the different religious and administration policies of that era تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ inscription کیا ہے inscription جو ہے یہ study of interpretation of ancient inscription ٹھیک ہے یہ کیا ہے inscription یہ inscription کیا ہے study of interpretation of ancient inscription is called epigraphy اس کو epigraphy کہا جاتا ہے ٹھیک inscription کی study کو writing تو یہاں پہ writing engraved on hard surface تو inscription کیا ہوگا یہاں پہ لکھا جائے گا کہ اس پہ hard surface پہ چاہے stone ہو چاہے metal ہو اس کو ہم inscription کہیں گے ٹھیک ہے which usually record some achievements کچھ achievements لکھتے ہیں کچھ ideas لکھتے ہیں کچھ royal orders لکھتے ہیں decision لکھتے ہیں ان چیزوں پہ stones metal پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس سے یہاں پہ idea ہمیں ہو جاتا ہے religious کا administration policies کا یہاں پہ اور ہاں پہ رین سین economic life بھی یہاں پہ اس سے ہمیں مل جاتی ہے تو یہ بھی inscription جو ہیں یہ بھی important ہیں کس میں important role ادا کرتے ہیں reconstruction of history میں ٹھیک ہے for example یہاں پہ inscription detailing detailing state policy issued by ashoka emperor جو ashoka emperor ہمارے تھے انہوں نے یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ ان کے بہت سے inscription وہ اپنے inscription کے لئے بہت ہی famous ہے ان کی policies جیسے ashoka dhama اور بھی یہاں پہ بہت سے policies تھی inscription ڈیسکریپشن پہ لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے ٹھیک inscription recording ڈیسکریپشن 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 ٹھیک ٹھیک ڈیسکریپشن 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 ٹریک ino ڈیسکری Produkte ڈیسکریپشن تو یہاں پہ بہت ہی zosکریپشن طاق بھی انڈیا کی پاسٹ کا ٹھیک ہے سم آف دا نوٹیبل امانگ دمس تو یہاں پہ جیسا کہ گریک ایمبیسٹر ٹھیک ہے مگا تھنس مگا تھنس روٹ انڈی کا ٹھیک ہے مگا تھنس نے کیا لیکی ہے انڈی کا انڈ پروائیڈ ویلیویبل انفرمیشن اباؤت مورین سوسائیٹی ان ایڈمیسٹریشن تو یہاں پہ ہیں مگا تھنس جو انہوں نے انڈی کا لیکی ہے یہ کہیں بار یہ کوششن پوچھا بھی یہ انڈی کا کس نے لیکی ہے فاہیون جو ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ کہا یہ کب آہیں 337 تھی 337 CE and 422 CE سنٹرل ایرکیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اے بودھسٹ ٹریورل لیفٹ ایپ ویورڈ اکاؤنٹ آف تا ایج آف گپتہ فاہیون بھی یہاں پہ آتے ہیں گپتہ کے دور میں تو یہاں پہ اس سے بھی ہمیں ہیلپ ہوتی ہے دن اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے لیٹری سورسز تو ہم نان لیٹری سورسز پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کوئن ارکیلوجیکل انسکریپشنز یہاں پہ اور یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پہ لیٹری سورسز میں کیا آئے گا ریلیجیس لیٹریچر آ جائے گا ٹھیک ہے ریلیجیس لیٹریچر یہاں پہ آئے گا سب سے پہلے ریلیجیس لیٹریچر تو یہ آئے گا یہاں پہ ریلیجیس لیٹریچر اس سے کیا ہوگا سوشل لائف میں پتا چلے گا پھر اکنامک لائف پتا چلے گا پھر کلچر کنڈیشن آف تا انشنٹ انڈیا پتا چلے گا سب سے پہلے اس میں آئے گا فور ویدہ جس میں ہے سوم ویدہ یجر ویدہ آتھر ویدہ سب سے پہلے ریگ وید ہے ریگ وید سوم وید یجر وید اور آتھر وید یہ چار ویدہ جو ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے اسٹوریکل ان کی بہت ہی امپارٹنٹ ہے اپنے شہدہ یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے یہ کنٹین فلاسپیکل ڈسکیشن یہ فلاسپیکل ڈسکیشن کرتے ہیں آتما پہ اور پرماتما پہ ٹھیک ہو گیا اپنے شہدہ بھی ہو گیا دیکھیں گے اپک آف ماہ بارتا ہے ماہ بارتا اور امپارتا ہے یہ دہو بہت ہی امپارٹنٹ یہاں پہ لیٹریری سورسز ہیں انڈین ہسٹری میں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی کتنی امپارٹنٹ ہے تو اپک دہ ماہ بارتا ہے اس اولڈر ان ایج اندہ پوسیبلی ریفلیکٹ دہ سٹیٹ آف افیرز فرام ٹین سنچری بی سی ٹو فور سنچری سی تو بہت بڑا پیرڈ انہوں نے یہاں پہ کور کیا ہے کہ اس نے ماہ بارتا نہیں اروجنلی اٹ کنسسٹ آف ایٹ تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈر برس اس کو کھا جاتا ہے یہاں پہ اس میں کیا ہو جاتا ہے ون لیک سے اوپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ستساسری سمہتا بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اور اروجنلی کنسسٹ آف یہاں پہ اس کا ٹویلڈ تھاؤزنٹ ورسز ہے لیکن لیٹر اگر بات کی جائے اس کی لیٹر کی تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ بارہ ہزار سے سیدھا یہاں پہ چوبیس ہزار تک چلے جاتے ماہ بارتا اور اروجنلی یہ جو ریلیجس ہے ہندو ریلیجس اس کی بہت ہی امپارٹنٹس بکس ہیں تو یہ ہمیں یہ ہمیں جس دور میں یہاں پہ لکھی گئی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایٹھ یہ ٹن سنجری بی سی سی لے کے فور سنجری سی ای کے یہاں پہ اس میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو بھی ٹائم پیریٹ ہے یہ یہاں پہ پورا قور کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ہسٹوریکل امپارٹنٹس اس کی ملتی ہے تو کچھ بیٹل جیسے مہابارتہ بیٹل کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے تو ریمائنہ کے بات کیجئے یہ اس میں یہاں پہ شروعات میں جو تھے یہ ٹویلدھ تاوزنڈ یہاں پہ ورسز تھے لیکن تو بودھسٹ لٹریچر جو ہے بودھسٹ ریلیجن ٹیکس جو ہے ارلی بودھسٹ ٹیکس ویر ریٹن ان پالی لنگویجز تو یہ کوشن اگر پوچھا جائے ریٹن جو بودھسٹ بودھسٹ بکس ہیں وہ کس میں لیکھیں تو یہ پالی لنگویجز میں لیکھیں کاملی نوناز تری پٹاکہ تھری باسکٹ اس کو کہا جاتا ہے سوتہ پٹاکہ وینے پٹاکہ اور دامہ پٹاکہ یہ تیکس تھوڈا انویلیویویویل لائٹس آنڈا سوشل اکنومک کنڈیشن آف دا آف دیٹ ایرا دی آلسو میک اور ریفرنس تو دی پولیٹیکل ایونٹ ان دی ایج آف بودھا تو یہ یہاں پہ پولیٹیکل ریفرنس ہمیں پروائیٹ کرتی ہیں کس کا جب یہاں پہ بودھا کے دور کے بارے میں یہاں پولیٹیکل انفرمیشن پروائیٹ کرتی ہیں دیز بکس آر ویری امپارٹن ہیں کس کے لیے ریکنسٹرکشن آف ہیسٹری نیکسٹ جین ریلیجنس تیکسز بھی یہ بھی امپارٹن ہیں ہیسٹوریکل امپارٹن ہیں ان کی جین تیکسز کاملی کالل از انگاز ویر ریٹن ان دا پروکرت تو بودھست جو تھی وہ پالی میں لکھی یہ پروکرت میں لکھی ہیں ان کنٹین فیلسپیکل کنسپٹ آف جین جینہ اس ٹھیک ہے فیلسپیکل کنسپٹ ہے جو جین کا وہ یہاں پہ دکھاتی ہیں دی کنٹین مینی ٹیکس ویچھ ہیلپ تو ریکنسٹرک پولٹیکل ہسٹری آف ایسٹرن اترہ پردیش اینڈ بہار ان دے ایج آف مہاویرہ تو یہاں پہ اس سے کیا ہوتا پولٹیکل ہسٹری ہمیں پاتا چلتا یوپی کی اینڈ بہار کی کب یہاں پہ ایج آف مہاویرہ میں ٹھیک نیکسٹ سکیولر ریٹریچر میں جیسے آگے یہاں پہ درما شاستر آج بک ٹھیک ہے درما شاستر آج بک ان میں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ سٹڈی سوڈی ورن آز ایس ویل ایس ویل ایس ویل یہاں پہ ایس ورن آز کو یہاں پہ یہ بتاتی ہیں ٹھیک جیسے ورن آز ہے جیسے یہاں پہ برہمن یہاں پہ شاہتری آز ایشیاز شودراز یہ یہاں پہ جو ہے ورنہ ورنہ یہاں پہ ورنہ سسٹم آ جاتا ہے کار سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پونشمنٹ میں اس بکس میں ہیں تو یہاں پہ کچھ پونشمنٹ میں اس بکس میں ہیں بھی ان بکس میں ہمیں ملے گی ٹھیک تو ارث شاسترہ جو ہے یہ بھی بہت ہی امپارٹن ہے یہ یہ کوششن اگزام میں آئے گا کہ یہ ارث شاستر کس نے لکھی ہے تو یہ ارث شاستر لکھنے والے جو تھے یہ کوٹلیا تھے ٹھیک یہ ہیں ہمارے کوٹلیا کوٹلیا نے لکھی ہے اور یہاں پہ مورینز ایج کی دور میں یہ لکھی گئی ہے ٹھیک تو یہ ہمیں انہیں پولیٹیکلی بہت ہی امپارٹنٹ مٹیریل دیتی ہے بہت ہی امپارٹنٹ بک ہے یہ پولیٹیکلی کے لی ٹھیک اور اکنامی میں بہت ہی امپارٹنٹ رول ادا کرتی ہے راج ترنگ نے یہ جو ہے دس is the famous book written by the کلھانای کلھانا نے یہ لکھی ہے and depicts the social and political life of 12th century CE جو یہ CE یہ ہے central era اس کو ADB کہتے ہیں یہ CE کو central era کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ADB کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو central era ہم کہتے ہیں 12th century میں یہ لکھی ہے کلھانا کشمیر پہ ہے یہ سنگم لٹریچر جو ہے یہ سنگم لٹریچر بھی بہت ہی امپارٹنٹ ہے اسٹوریکلی اس کے بھی بہت ہی امپارٹنٹ ہے this is the earliest south indian literature produced by the poets who assembled together سنگم جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے and the provide valuable information about the social economics and political life تو یہ جو books ہیں یہ ہمیں socially economical اور political life کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں ٹھیک ہے اس region میں Tamil Nadu جو ڈیلٹک ریجن تھا تو فرنڈس یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کر رکھیں تو یہاں سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں تھنکیو فرنڈس